اسلام علیکم فین ویلکم بیک کیسے ہیں آپ آج میں بنانے جارہی ہوں مٹا لیور یعنی بکرے کی کلیجی اقصر لوگوں سے یہ کہتے سننا ہے کہ وہ کلیجی بناتے ہیں تو اس کی سمیل بھی نہیں جاتی اور وہ ہارڈ بھی ہو جاتی ہے تو جو میں آج آپ کو طریقہ بتانے جارہی ہوں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو کلیجی سوفٹ بھی بنے گی اور اس میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی بلکہ یہ بہت ہی مزے کی بنے گی تو چلیے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں لے رہی ہوں ایک کلو بکرے کی کلیجی تین ادد درمیانے سائز کے ٹماٹر دو ادد درمیانے سائز کے پیاز ان دونوں کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے چار ٹیبل سپون میں نے دہیں کے لیے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے تین ادد میں نے درمیانے سائز کی ہری میرچ لے کر انہیں بھی میں نے باری کاٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے سوکھی میتھی کا لیا ہے جسے میں نے اچھی طرح سے دھو کر اس کا پانی ڈرین کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے سوکھا پیسا دھنیا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے پیسا ہوا زیرہ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے پیسی لال میرچ لیا ہے نمک حسبے ضرورت استعمال کریں اور ٹی سپون میں نے حلدی کا لیا ہے ہاف کپ میں نے فریش ہرہ دھنیا لیا ہے تو سب سے پہلے میں کلیجی میں دو تین گلاس پانی ڈال کے اسے دو تین بوائل آنے دوں گی اور پھر وہ والا پانی میں اس کا ٹرین کر دوں گی تاکہ کلیجی کی جو سمیل ہے وہ چیلی جائے گی جی تو اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں یہ والا اس کا پانی ٹرین کر دیتی ہوں اب ہم اس کا پانی ڈرائی ہونے تاکہ اس کو پکاتے ہیں پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور آپ نے اس میں پہلے والی شامی کر دوں گی ایک کپ نے نیک والی لیا ہے اس میں والی پڑا زیادہ ہی ڈالتے ہیں کیونکہ اس کی اچھے سے بھنائی درمی ہوتی ہے تاکہ اس کی سمیل پتم ہو جائے 3-4 منٹ بھولنے کے بعد اب میں اس میں دہی شامیل کر دیتی ہوں اب ہم نے اسے پانچ منٹ تک پکنے دیتے ہیں تو دس منٹ بار دیکھیں اویل اوپر آ چکا ہے اب اس ٹیچ پر ہم نے اس میں سوکھی ملتی ایڈ کرنی اور پھر ہم نے اسے مسید پانچ منٹ تک بھولنا ہے اب ہم نے اس میں دو کپ پانی ڈالنا ہے تاکہ اس کی ٹھیک سی گریوی ریڈی ہو جائے اور یہ اچھے سے پھک گیا یہ تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی ٹھیک سی گریوی بھی ریڈی ہو چکی ہے اب اس ٹیچ پر ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہری مرچیں پسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون اور ہرا دھنیا جی تو ہمارا مزے دار کلیچی کا سالن بلکل ریڈی ہے بنائیں اور انجوائیں کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میرے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ